دی ٹرافک جیم ہے ناغن چورنگی کے ملقہ علاقوں میں اور وہاں پر لوگ عصیت کا شکار ہیں بچے جو سکولوں سے اپنے نکلے تھے وہ اب جا کے گھر پہنچے ہیں ایک عجیب صورتحال ہے اور کوئی پوچھنے مارا نہیں ہے ہمارے نمائنے فیاض بخاری ہمیں ماں سے اپ ڈیٹ کریں گے ذرا سب سے پہلے ان سے صورتحالیں پر اپنے مہمانوں کے طرف میں آؤں گی فیاض آپ کہاں موجود ہیں اور آپ یہاں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں بارش کے بعد موجود ہوں ناغن چورنگی پر اور شہر قائد میں بارش کا سلسلہ دوپہر میں جیسے ہی شروع ہوا اس کے بعد سے ہمیشہ کی طرح شہر کے مختلفی علاقوں میں سڑکوں پر ٹرافک کی روانی متاثر ہونا شروع ہو گئی کئی کئی پھر پانی جمع ہو گیا میرے کیمرمن صاحب آپ کو دکھائیں کہ یہ وہ مقام ہے جو ہے وہ ناغن چورنگی پر ہمیشہ سے کئی سالوں سے کئی پھر پانی بارشوں کے دنوں میں جمع ہو جاتا ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہے وہ الٹے راستے پر جانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے کیونکہ آگے جانا بلکل ناممکن سا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ ناغن چورنگی سے جو اوور ہیڈ بریج ہے اور آگے جاتا ہے گلشن کے جانب یہاں پر آپ یہاں پر آپ نہیں جا سکتے اس پول کے ذریعے اور اگر اس سڑک کو استعمال کرنا ہے تو بھی ناغن چورنگی سے ہوتے ہوئے آپ یو پی کے جانب نہیں جا سکیں گے جبکہ اس جانب پر اگر دکھائیں میرے کیمرہ میں کے یہاں پر بھی پانی موجود ہے جو کہ ان اپارٹمنٹس کے جو آنے اور جانے کا راستہ ہے وہ مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے اور اس بریج کے اوپر جو لوگ پہلے پہنچ گئے تھے وہ تو گروس کر گئے ہیں لیکن اس کے بعد اگر اس جانب بھی آپ کو دکھا سکیں دکھا سکیں یہ بھی قدارے لگ چکی ہیں اور گاڑیوں کا سلسلہ جو ہے وہ کافی دیر سے تھما ہوا نظر آ رہا ہے اوپر سڑکوں پر بھی لوگ نظر آ رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح نالوں کی صفائی کا قاب بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں ناغن چورنگی کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے دی یہ صرف ایک جگہ کی صورتحال نہیں ہے یہ